بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس لیکچر میں ہمیں سیکھیں گے کہ ہم اپنے ڈیٹا کو جو ہمارے پاس اگر بہت بڑے پیمانے پر موجود ہے اور وہ سیریز میں ہے اور مجھے اس کو مینویل ایک ایک کر کے ٹائپ کرنے کے ضرورت ہے تو بجائے اس کے میں اس کو خود ایک ایک ٹائپ کروں اور اپنے ٹائم سیف کرنے کے لیے میں ایک کام ایکسل کے ذمہ کر دیتا ہوں اور ایکسل سے کہتا ہوں کہ آپ خود اس کو مجھے اوٹو فیل کر کے دے دیں تو وہ کس طرح سے ہوگا میں بیس اسی ڈیٹا کو بناوں گا جو لاسٹ ٹائم ہم نے کولم کی ویٹ پر اجسٹ کرنے کے لیے پر ٹائپ کیا تھا کہ اگر ایک انڈسٹری ہو ایک بزنس ہو وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ ہو اچار کا اور وہاں پہ ان کو اگر کوئی ایسا ڈیٹا ریکوارڈ ہو جو سیریز میں ان کو چاہیے ہو تو وہ کیا ہو سکتا ہے وہ ان کا امپلائی کورڈ ہو سکتا ہے میں مثال کے طور پر اپر کہتا ہوں کہ اگر میرے امپلائی کورڈ ہے 1 2 3 4 ٹھیک ہے اور مجھے اس کو سیریز میں لے کے لانے تو میں اس کو سیریز میں کیسے لا سکتا ہوں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں سب سے پہلے یہاں پہ اس کو رکھوں گا سیل کو اور جہاں تک مجھے ڈیٹا چاہیے مثال ہے مجھے یہاں تک ڈیٹا چاہیے سیریز میں میں انطابق سیلس کی سیلیکشن لوں گا ٹھیک سیلیکشن لیں سیلیکشن لیمی نیتا تک سیلیکشن لینے کے بعد اب میں آؤں گا ریون میں ہوم ٹیپ میں ہوم ٹیپ میں میں جاؤں گا ایڈیٹنگ کے گروپ میں اور مجھے فل کرنا ہے اس کو ان بلینک سیلز کو فل کرنا ہے فل کس طرح سے کرنا ہے سیریز میں کرنا ہے سیریز میں میں گیا اور میں نے انٹر کیا آپ نے دیکھا کہ اس ایکسل نے اس ڈیٹا کو جو مجھے سیریز میں چاہیے تھا اس نے آٹو فل کرتے ہوئے ان بلینک سیلز کو فل کر دیا ملتے اپنے اگلے ویڈیو میں تک کے لیے اللہ حافظ